میں باکستال آرمی سے ہوں میرے گھر میں چھاپے لگتے ہیں میں نے یار کون کو دیجت کرتا یار یہ ظلم خدا کی قدم میں اگر انڈیا آرمی کرتی یا کوئی اور کرتا تو ہمیں دکھ نہ ہوتا یار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں نے بیس سال آرمی کی جاب کی ہے آپ ہم پر ان لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو ہمیں قابل قبول نہیں ہیں کل آپ کی وردی بھی اترے گی آپ بھی آوگے جذبات کا اصحار کرتے ایک شہری سبھی کو سوچ میں ڈال گیا دیکھئے ذرا آج کی ویڈیو لائک بھی لازمی کیجئے گا جہاں پر بھی پسند ہے سبھی جیسے کارگلدی جنگ پہ انہیں شہیدوں کا سوڈا کی ہے میں وہ سوڈا نہیں ہونے دوں گا میں غازی ہوں میں کہتا تھا کہ یار میں کیوں نہیں شہید ہوں میرے خاندر آپ نے مجھے اس دن کے لئے رکھا ہوتا میں آکھ اور سچ کی بات کر رہا ہوں میں نے علب اٹھایا ہے اور خدا کی قسم اٹھا گیا تو میں نے ریفرینڈرم ہوئے پر ویرمی شرم کا میں نے اٹھا کو وارڈ نہیں دیا ہے میں نے بولا میں نے علب وارڈ کا نہیں اٹھایا ہے میں نے علب بیواغ اٹھایا ہے یار اس طرح کار سے بکار انسان کو نہیں کیا جاتا ہے اس طرح آپ لوگوں نے ہمیں کیا ہے ہمارے دل سے کچھ ہم کتری تکریفے کاٹ رہے ہیں لیکن اپنا وارڈ بچایا ہے عمران خان کی امانت دی عمران تیر کی امانت دی سلطہ شاہ نواز کی امانت دی کیوں کہ ہم نے اپنے وارڈ بچایا ہے اور اپنا حق ادا کیا ہے دوستو یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو حصہ رہ چکے ہیں اس نظام کا اور یہ لوگ اپنی آواز حق کے ساتھ بلند کر رہے ہیں اور برملہ کہہ رہے ہیں کہ غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے ان لوگوں کے لیے قابل قبول وہی ہے جو اس ملک کے لیے بہتر ہے اس لیے کہ ان لوگوں کا باہر کے ممالک میں انٹرسٹ نہیں ہے باہر کے ممالک میں ان کے نہ تو پلاتس ہیں نہ جزیرے ہیں اس لیے عوامی جذبات ہیں عوامی جذبات کی قدر کر کے ہی ملک بہتر چل سکتا ہے عوام اپنا وارڈ اسی لیے دیتی ہے کہ ان کے وارڈ کے ذریعے سے کوئی الیکٹ ہو کر آئے گا نہ کہ سیلیکٹ ہو کے آج کی ویڈیو سرور شیئر کیجئے گا سبسکرائب اللہ آسمی کیجئے